بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا مذبان حکیم شہباز حسین آوان کمالی سودروی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوٹیوب اس وقت میں مجود ہوں سلطان پنسار سٹور نیا بزار پپرڈ منی میں اور میرے ساتھ اس وقت مجود ہیں مزمل حسین صاحب جو کہ اس پنسار سٹور کے مالک ہے عرصہ دراز سے خالص جڑی بوٹیاں عطبہ اکرام کو فرام کرتے ہیں ہمیں بھی تقریباً دس سال سے خالص جڑی بوٹیاں اور دیسی عطبیات پپرڈ منڈی سے مختلف جگہوں سے خرید کے اور یہ صاف کر کے ہمیں سودرہ میں اور لاہور میں پہنچاتے ہیں آج کی اس مخصر سی ویڈیو میں میں آپ کی حدمت میں پیش کر رہا ہوں سالب مصری کا تعرف اور اس کی پہچان طبی یونانی کے مردانہ امراض کے مجربات میں بالخصوص مغلز منی جو نسخہ جاتے ہیں جراسیم میں منویہ پیدا کرنے کے لیے مادہ منویہ کو گھڑا کرنے کے لیے ان میں اولاد پیدا کرنے والے جرسوں میں پیدا کرنے کے لیے سالب مصری کو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے موسلی سفید سے بھی اس کو افضل مانا جاتا ہے اور یہ جو ہے تر کرم مزاج کی حامل مغلز منی ہے اس کے پوڈر کو کھیروں میں استعمال کیا جاتا ہے مختلف جو مردانہ امراض کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور صفوفوں میں استعمال کیا جاتا ہے کیپسلز میں گولیوں میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن بدقسمتی ہے انتہائی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ مارکیٹ میں تقریباً دو نمبر تستیاب ہوتی ہے بہت زیادہ میں نے بہت جگہ سے یہ دیکھا اس پہ خصوصی میرے ذہن میں تھا کہ انشاءالہ ویڈیو بناؤں گا مارکیٹ میں جو آنے والی اصل جو ہے سپیشل موسلی سوید سوری سالب مصری وہ دیکھیں یہ ہے یہ ایک جڑی بوٹی کی جڑے ہیں ان کو غور سے دیکھیں اس کو جب آپ کوٹیں گے اس کو چوٹ لگائیں گے تو یہ کانچ کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی یہ اس وقت مارکیٹ میں دو سور پیک کے تولہ کے حساب سے دستیاب ہے لاہور پپڑ منڈی میں تقریباً اس کا یہ ریٹ ہے عدویات کے ریٹ کموں بیش ہوتے رہتے ہیں یہ اسپیشل والی ہے موٹی ہوگی یہ دیکھیں اسپیشل انہوں نے سلطان پنسار سٹور میں انہوں نے اس کو پورا یہ دبا جو ہے یہ اسپیشل کا انہوں نے رکھا ہوئے اس کے یہ بھی ایک نمبر موسلی یہ سالب مصری ہے دوسری اسی سالب مصری کی تھوڑی ہلکی کوالٹی اس کو عام طور پہ جو سالب مصری کہا جاتا ہے یہ جانے میں چھوٹی ہے بلکل اسی کی طرح ہے ایسے سمجھ لیں کہ جیسے کسی نے ایک فصل سے چھانٹ کے اس کو لیدہ کر دیا ہو اور بڑی کو لیدہ کر دیا ہو یہ بھی اصلی ہے ایک نمبر ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں اس کا ریٹ تقریباً ایک سو اسی روپے جو ہے وہ دس گرام کا ہے یا بارہ گرام کا ہے ایک سو اسی روپے تولا ایک سو اسی روپے تولا ہے جی بھائی ایک سو اسی روپے تولا اس میں اور اس میں سپیشل سالب مصری میں اور اس سالب مصری میں صرف یہ فرق ہے کہ یہ چھوٹے دانے ہیں اور وہ بڑا دانے ہیں بیس روپے کا تولک میں فرق ہے تیسری قسم یہ دونوں اصل ہیں تیسری قسم مضمل بھائی کے پاس مجود ہی نہیں وہ نکلی میدے سے اور اس طرح کے دوسری کسی چیز کے آٹھے سے تیار کی جاتی ہے بیس روپے تولا پندرہ روپے تولا پچیس روپے تولا آپ کو مارکٹ میں دستیاب ہوگی اور وہ یہ قدرتی ہے یہ سالب مصری آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ جڑ کا اس پر چھوٹا سا نشان بھی ہوتا ہے کسی پودری کی جڑ ہے یہ قدرتی ہے لیکن وہ جو ہے وہ سانچوں میں بنی ہوئی نظر آئے گی کہ منکلی ہے تکون سی چپٹی سی جس طرح بچے ٹافیاں کھاتے ہیں ٹافی کی طرز کی وہ نمبر دو ہے نکلی ہے وہی بعض پنسار سٹور والے بددیانت لوگ اسی کو دو سو روپے تولا سو روپے تولا کر کے ڈیٹھ سو روپے تولا کر کے بیج دیتے ہیں اور جو یہاں مارکٹ میں اگر وہ نکلی دستیاب ہو جس پنساری کے پاس تو وہ اس کو تقریباً بیس روپے تولا جو ہے وہ فروخت کر دیتے ہیں مضمن بھائی سے میں نے اس کا پوچھا بھی لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو چونکہ استعمال ہی نہیں کرتے بیشتی نہیں تو ہمارے پاس وہ موجود نہیں ہمارے پاس صرف اصل صالب مصری موجود ہے تو مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اصل صالب مصری کی پہچان جو ہے وہ ہوگی ہوگی آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے جات چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں راست رہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ